اسلام علیکم دوستو ایڈکیشنل گلو پہ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے سمجھ رہا رمضان ایک امڈے کے ساتھ دوستوں میں جانتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو کا انتظار ہوگا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بلا ہوں کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان محمد اشرف سمو صاحب نے جو ہے وہ لیگل نوٹس دیا ہے ایڈوکیشن سیکریٹی کو اسے بار ڈیسٹنگ سرویس کو اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے تمام ڈسٹرکس جو ہیں ان سب کو لیگل نوٹس دیا ہے کہ پی ایسٹیز اور جی ایسٹیز کی جو الیگر اور انلافل جو اپیڈمنٹس ہے ان کو روکا جائے اور سب کے ساتھ انصاف کیا جائے اب اس میں جو پاس کینی ڈیٹس ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے جو ہوئے وہ نقسان کار ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو نوٹس انہوں نے دیے ہیں محمد اشرف سمو صاحب نے وہ سب کے لیے سب کی بھلائی کے لیے ہے سب کے لیے اچھا ہے اس میں تو اس میں کیا اچھا ہے میں آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں سب کچھ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور یہ میں نوٹس آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو دھیان سے ویڈیو دیکھنی ہے اور سمجھuste یہ صرف دیکھنی نہیں سننی اور سمجھنی بھی ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نوٹیس ہے اوپر محمد عشرف صاحب صاحب لکھا گیا ہے اور ایڈورکیٹر سپریم کورڈ پاکستان ہے یہ میمبر سندھ بار کاؤنسل ملید کراچی ہیں اور یہ چودہ جنوری دوزار بائیس کو جو ہے وہ انہوں نے نوٹیس دیا تھا اور یہ کافی سارے دوست سمجھ رہے ہیں کہ یہ نوٹیس جو دیا گیا ہے یہ غلط ہے یہ کوئی فیک ہے تو یہ فیک نہیں ہے میں آپ کو سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا رائیڈ سائیڈ پہ یہ ان کا فیس بک کا خود کا پیج ہے وہ آپ دیکھ لیں یہ ساری یہ پوسٹ بھی وہاں پہ کی گئی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی رائیڈ سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ہے آگے چلتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس کو کن کن کو نوٹیس دیا ہے نمبر ون پہ ہے ایڈیوکیشن سیکریٹری ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سبا ٹیسٹنگ سرویس ہے اسٹی ایس اس کے بعد جو ہے وہ ڈی ایو چیئرمن ڈی ایس سی بدین ہے دادو ہے گھوٹکی ہے ہدر آباد ہے جکب آباد ہے جامشورو ہے کراچی سینٹرل ہے اس کے بعد آگے جو ہے وہ کشمور ہے کھرپور ہے لارکانہ ہے مٹیاری ہے اور میرپور خاص ہے نوشور و فیروز ہے شہید بنظر آباد ہے شہداد کوٹ ہے کمر شہداد کوٹ ہے سانگڑ ہے اس کے بعد آگے ہیں شکارپور سکھر ٹنڈو علیہ یار ٹنڈو محمد خان تھرپارکر تھٹا عمر کوٹ سجاول کراچی ایسٹ کراچی ساؤتھ اس کے بعد آگے ہے کراچی ویسٹ کراچی کورنگی کراچی ملید تو ان سب کو انہوں نے لیگل نوٹیس دیا ہے اب یہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا اس میں کیا چیز دیکھے ہوئی ہے یا میں کوئی پڑکے بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیگل نوٹیس روکیس فار سٹاپ لیگل ان انلافل اپائنمنٹس آپ پی ایسٹی جیسٹیز ان وائلوشن آف آرٹیکل نمبر ٹونٹی فائیو آف کانسٹیوشن آف اسلامیک ریپبلی کا پاکستان نینٹی سیونٹی تری انیس سو تیتر کے آرٹیکل نمبر پچیس کے مطابق یہ ساری جو پی ایسٹی اور جے ایسٹی کی آپائنمنٹس ہیں یہ iligal ہیں اور انلافل ہیں ان کو جل سے جل روکا جائے ابھی اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کو بس رکا جائے کسی کو بھی جاب نہ دی جائے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے انہوں نے define کیا ہے کہ بھائی یہ جو ابھی کا جو ابھی کا جو آپ نے جو cabinet سے آپ نے جو منظور کی ہے یہ policy تو اس حصاب سے یہ آپائنمنٹس جو ہے وہ iligal ہیں اس کو رکا جائے اور سب کے ساتھ انصاف کیا جائے ابھی دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں نیچے یہ جو آگے میں آپ کو پڑھ کر بھی بتاتا ہوں اور سمجھاتا بھی چلتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں respected sir that on behalf of the candidates of PSDs and JSTs belongs to different districts of province of Sindh who have secured 40 to 50 50 to 54 numbers in the examination conducted by respondent number 2 اس کے بعد آگے ہے that you addresses number 1232 are hereby informed that policies that the policies made by the respondent number 1 with the collusion of respondent number 2 is illegal and unlawful and is clear violation of article 25 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 and schedule of our primary school teachers PPS 14 is circulated by the addresses number 3 to 32 for apartment a reproduced ابھی دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی یہاں پہ addresses number 1 to 32 یعنی کہ number 1 پہ جو ہے education secretary کو انہوں نے لکھا ہے number 2 پہ جو ہے وہ اسٹیس کو لکھا ہے اب یہ سکھر کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی primary PSD کے جو بھی جو ہے سرکل اور نکارے جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ reproduce کیا جائے یعنی کہ دوبارہ ان کو کیا جائے ان categories کے مطابق یہ جو ہے یہ اندافل ہیں اور یہ جو ہے illegal ہے ابھی نیچے categories دی گئی ہیں cut off 33 disabled all male and female candidates یہ یعنی کہ پانچ اس میں policies انہوں نے جوڑی ہیں اور article number 25 90 73 کے مطابق جو ہے یہ اندافل ہیں اور یہ illegal ہیں کیونکہ سب کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا حق رکھنا چاہیے اس کے بعد cut off 50 female یہ number 2 policy ہے number 3 policy cut off 55 male مسلم male اس کے بعد جو ہے وہ آگے cut off 50 minute یہ ہے اس کے بعد hard area 33 تو یہ سارے جو ہیں وہ پانچ categories ہو گئی ہیں اس میں تو اس کو ایک category بنایا جائے ابھی number 3 پہ کیا لکھا ہوئے there the above categories have been made by the number one and two number one یعنی کہ education secretary number two یعنی کہ یسٹی ایس آئی بیس اکھر with intention to append their favorite candidates who blanks to ruling یہاں پہ جانے کہ یہ اپنی فیوریٹیزم چلا رہے ہیں اور جو ہے یہ اپنے منپسند لوگ جو ہے اس میں اپنی کر رہے ہیں اور یہ ٹوٹل ہی جو ہے وہ illegal ہے اور اندافل ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے یہاں پہ لکھ رہا ہے government of sind and you address number one to 32 are being deprived the rights of candidates of PSDs and JSTs all districts of sindh 29 districts who are eligible for appointment and who have secured the marks more than 33 to 40 and 42 50 and 52 54 have been ignored and you are not considering for appointment which is clear malafide intention and against the fundamental rights of provisions of law یہ alliance اس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ اپنے فیوریٹیزم چلا رہے ہیں اور یہ جو ہے clearly ان کا ان سے حق چھینہ جا رہا ہے یعنی کہ آپ اپنے منپسند لوگوں کے دے رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ 40 سے 50 تک marks لیے 50 سے 54 تک marks لیے تو ان کو آپ jobs نہیں دے رہے بلکہ آپ 33 والے جو ہے وہ jobs دے رہے ہیں تو یہ clearly جو ہے وہ ان کے rights پہ جو ہے وہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ article number 25 کے خلاف ہے therefore i request you that the above categories for appointment of pst and jst as mentioned at para number two are illegal and unlawful and requested not to appoint any category as mentioned in para number two and you are requested to consider all the candidates top to bottom on merit basis and according to law and stop legal and unlawful appointment because it is for your kind information that i am going to file cma before the honorable supreme court of pakistan in this regard against your constitutional and unlawful acts as mentioned above please note and the cost risk and consequences thereof shall lie on your park risk ابھی دیکھیں انہوں نے clear کہا ہے کہ آپ نے جو اپنے مرضی سے جو کر رہے ہیں وہ ساری جو ہے وہ illegal ہیں انلافل ہیں اور جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ top to bottom کریں اور سب کو جو ہے وہ merit پہ رکھیں تو اس حساب سے یہ ساری اپنیٹس آپ کر رہے ہیں ورنہ جو ہے وہ میں supreme court میں cma file کر رہا ہوں اور یہ میں آپ کو legal notice یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ محمد عشرف صاحب نے legal notice دیا ان لوگوں کو اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے especially اس بات پہ جو ہے وہ 54 والے اور 50 marks والے جو ہے وہ especially male muslim candidate جو وہ happy ہوئے ہیں اور girls بھی کیونکہ اس میں girls کا بھی فائدہ ہوگا 42 50 والے جو girls ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا top to bottom ہوگی تو پھر top to bottom پہ یہی ہوگا کہ جتنی seats ہوں گی جتنی uses میں جتنے پاس ہوئے ہوں گے تو ان کو بھی number ملے گا ان کی بھی باری آئے گی 40 والوں کے بھی 45 والوں کے بھی 49 والوں کے بھی 50 والوں کے بھی 54 والوں کی بھی تو اب اس سے اچھے کی امید ہے ابھی یہ دیکھیں اس کو جو pass candidate ہیں یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب ہمارا کیا ہوگا تو اس میں ایسا نہیں ہے یہ سب کی اچھائی کے لیے سب کی بھلائی کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے جو legal notice نکال آئے یہ سب کی جو ہے وہ سب کی favor میں نکال آئے تو اس سے جو ہے وہ سب کو فائدہ ہوگا especially جو جن کو جو وہ fail کیا گیا ہے 54 marks پہ بھی تو ابھی دیکھیں یہاں پہ جو pass candidate ہیں ان کو میں بھی یہ بات پوری لگے لیکن اس پہ جو ہے وہ دو چار دن زیادہ لگ جائیں گے یعنی کہ تھوڑا appointment میں تھوڑا time لگ جائے گا لیکن اس میں جو ہے وہ جو جن کو بنا وجہ fail کیا گیا ہے بلا وجہ fail کیا گیا ہے اپنی favoritism کے بنیاد پر تو اس حساب سے جو ہے وہ تھوڑا بہت time لگ سکتا ہے سب کو لیکن سب کے لیے اچھا ہوگا امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسنا ہی ہوئی اور آپ کو ہماری ویڈیو پسنا ہی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ذاتھ ضرور شیئر کریں شکریہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی